السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مر چانل ایس می آمنا تو کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جا رہے تھے کراچی اور میں ہم لوگ فرس ٹیم ٹرین میں سفر کہہ رہے تھے گرین لائن میں تو میں نے سوچا کہ اس کا آپ لوگوں کو ریویو دیا جائے پورے یوٹیوب بھرا پڑا ہوئے گرین لائن کے ریویوز سے گرین لائن میں لیکن بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں جو از ایوٹیوبر آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے جو باتیں آپ لوگوں کو صحیح سے میرے خیال سے گائیڈ نہیں کی جاتی ہیں جو میرے ساتھ بھی ہوا میں اپنے جو ایکسپیرنس کے ایکارڈنگ ہے وہ بات آپ لوگوں سے سب شیئر کرنا چاہوں گے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری اس کی جو ہیں جہاں پہ بہت ساری اس کی اچھائیں ہیں ٹرین کی وہیں پہ اس کے بہت سارے جو ہے نا بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہیں جو نیگٹیو میں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو سب چیزیں اس کی پوزیٹیو میں نہیں آئیں گی سٹارٹنگ میں جو ہے ہم لوگ جا کے جب ہم لوگ بیٹھے اچھا یہ ڈبا وائز ہے ٹھیک ہے اس میں ایسا ہے کہ اس کو ڈبے کو الگ الگ سیکشنز دیئے ہیں جیسے ایک ڈبا جو ہے وہ ایسی پارلر ہے جس میں ہماری ٹکٹس نہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈبا یہ ہے جس میں لور ایسی ایک میں ایسی اپر ایسی کلاس اور لور کلاس اس طرح کر کے اس میں جو ہیں آپ لوگوں کو سیکشنز دیئے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ پس آپشن ہوتا ہے آپ کون سا ڈیسائیڈ کریں ہم لوگوں نے جیسے کے لیے تھی ایسی پارلر اور اس میں جو ہے ہم جیسے انٹر ہوئے سیم لائک آپ کو ایسا فیل آتے کہ جیسے آپ لوگ جہاز والے اس میں آکے بیٹھ گئے سیٹنگ سیم جہاز والے ہوئے 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 ہیں جتنی سیٹنگ ہے وہ سیم جہاز کی طرح اوپر اس کا انٹیریر وغیرہ دیکھا جائے ایکسیپٹ کے پنکھے اگر ان پنکھوں کو نہ دیکھا جائے اب پنکھے لگانے کی کوئی سنس بنتی نہیں ہے کیونکہ ایسی وغیرہ ہے اور ایسی کے بعد بھی پنکھے لگانا تو وہ ایک بڑی عجیب اوپری سی چیز آپ کو لگتی ہے کہ دلماعہ میں پنکھ آپ کو سامنے نظر آتے ہیں وہ پنکھیں نہ ہونا کیونکہ ایسی تو ان کی پوری جو اندر سیلنگ ٹائپ ہے پوری اس کا جو چھت ہے اس میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایسی اس میں فٹ ہے تو ان پنکھوں کو لگانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا ایدروائیس بس کیے مجھے ایک عجیب سا تھوڑا سے لگ رہا تھا باقی سیٹنگ بہت اچھی ہے ریوالوینگ اس کی سیٹس ہیں اب ہم لوگوں نے پرچیز کی تھی دو سیٹس یارہ ہزار کچھ آئے گے سے اس کا کرایا ہے ایچ پرسن اب یارہ ہزار اگر کچھ کرایا آپ دے رہے ہو تو اس میں سیٹنگ آپ کو بڑا زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اگر آپ لاہور سے اسلامباد آ رہے ہو یا اسلامباد سے کراچی جا رہے ہو اب اس میں دو چیزوں میں بڑا فرق ہے اگر آپ لاہور سے اسلامباد سفر کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے آپ کمفرٹیبلی اس میں سفر کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم کیونکہ کراچی جا رہے تھے تو کراچی کا سفر چوبیس گھنٹے کا سفر ہے ویسے اب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بائی بس جائیں گے تو بائی بس آپ کو اٹھارا گھنٹے ساڑھے اٹھارا گھنٹے ماکس لگ جاتے ہیں اس میں ہمیں لگے تھے ساڑھے بائیس گھنٹے یا تیس گھنٹے کے آس پاس جاتے جائیں تو آپ لوگوں کو ڈرنک سرف کی جاتی ہیں جس میں اورنج جوز تھا میں نے لیا نہیں تھا اس کے مجھے آئی ڈیا نہیں ہے ہزبینڈ نے پیا تھا انمتہ نے پیا تھا ہماری سیٹس تھیں دو ٹھیک ہے اب مزے کی بات اس میں یہ ہوئی کہ ہماری سیٹ کی جو نیکس ریلی سیٹ تھی موسٹی سیٹس خالی تھی ٹھیک ہے جو ہمارے سے نیکس ریلی سیٹ تھی وہ خالی تھی تو اس کو میں نے ریوالف کر کے اس پر اپنے فوٹ ریسٹ ایزا بنا لیا تھا اس پر میں پاؤں رکھ لیے تھے تاکہ تھوڑا سی کمفٹیبل ہو کے ہم جا سکیں ٹھیک ہے کیونکہ سیٹس لٹرلی کوئی آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا سیٹس جو ہیں اس کی بلکل بلکل ڈبا سیٹس ہیں لائک وہ اتنی سٹریٹ ہیں کہ آپ کی کمر ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا ان کی سرویسز بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے سرویسز پر کمپرومائز انہوں نے بلکل نہیں کیا ہوا جاتے جائیں گے آپ کو پہلے جوز سرف کرتے ہیں پھر دس منٹ گزرتے ہیں پھر آپ کو سموسا دیں گے ٹھیک ہے ریلوے سٹیشن گرین لائن کی طرف سے آپ کو سموسا اور بیچ میں جو ہے اس کے ساتھ کیچپ وغیرہ دیا ہوا ٹھیک ہے اب سامنے کی سیٹس خالی تھی کبھی نمتہ ادھر جارتی کبھی ادھر جارتی تو یہ بہت اچھی ایک باتی کہ سیٹس خالی تھی اب جی ہم لوگ جب لاہور پہنچے اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا لاہور میں سٹی تھا میرے خیال سے اس کا پہلا جو سٹی تھا وہ لاہور میں تھا تھوڑی دیر بعد آگے جب یہ چلتی ہے نا پینڈی سے تو تھوڑی دیر بعد کہیں اور سٹی آتا ہے لیکن وہ ایسا سٹی ہے کہ بس دو منٹ میں رکھی نہیں اور چلی گی واشروم بہت ساف ستر گئے تھے بہت چھوٹے واشروم تھے لیکن ساف واشروم تھے ٹھیک ہے ٹرین پوری اوور آل اگر دیکھا جائے تو سفائی کا بہت اچھے سا خیال رکھا گیا تھا ہر کچھ دیر کے بعد چار پانچ گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد آپ کے پاس ہاؤس کیپنگ والے آتے تھے اور وہ پوری سفائی وغیرہ کر کے اور پھر جاتے تھے ٹرین نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے چائنا سے آئی میں ہے تو ٹرینیں بہت کلاس کی ٹرین ہیں ٹرین کے اندر سے بہت اچھی ہے صرف اگر ایک ایشو ہے تو آپ اتنا پی کریں اور اس کے بعد آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو اس میں اگر آپ ایسی بالر میں چلے جائیں گے تو لٹرلی آپ کی کمر یا تو گئی یا تو آپ کی نیک گئی ٹھیک ہے یہ دو مسئلے میرے ساتھ جو ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب پہ ماشاءاللہ بہت ویڈیوز بھری ہوئی ہیں گو کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کیونکہ پرانی ٹرینز بہت زیادہ تھی اس میں ہم بزنس بھی لے لینا تو وہ بھی لٹرلی گندی اور پرانی ٹرین ہوتی تھی ٹھیک ہے کسی بھی سرویس سے لے لے اب میں سرویسز کے نام نہیں لے ریلوے والوں کے ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ ہے کہ گرین لائن اس کے اکارڈنگ بہت صاف ہے کہ جو پرانی جتنی ہماری ٹرینز ہیں ریلوےز ہیں وہ مطلب تھوڑی اس طرح ہوتی تھی اتنی صاف نہیں ہوتی اب تو رجحان بہت زیادہ ہو گیا اور اسی لئے یوٹیوبرز ہیں اور بہت چاہے لوگ جو اس پر سفر کر رہے ہیں یوٹیوبرز میں اس پیشلی کہنا چاہوں گی وہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹرین بڑی اچھی ہے بڑی صاف ہے یہ ہے وہ آپ کو سارے اس کے جو ہیں صرف پوزیٹیف چیزیں بتا رہے ہیں اچھا پوزیٹیف کے ساتھ دیکھیں آپ اتنا لمبہ سفر کر رہے ہیں آپ نے اتنا پے کیا ہے تو آپ نیگٹیف بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو بتانا میرا بھی فرض ہے اور جو بھی آگے بیٹھے یا ہمارے جتنے یوٹیوبرز ان کا بھی کام بنتے کہ آپ کو اگر اس کے فائدے بتا رہے ہیں تو اس کے کچھ جو تھوڑے بہت اس کے اندر کچھ نیگٹیوٹی ہے وہ بھی ضرور بتائی جائے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا ہے کہ ٹرین تو صاف ہے واش روم بھی ٹھیک ہے اب اتنے اچھا یہاں پہ جو لاہور میں سٹے ہوا تھا وہ ہوا تھا اگرس بیس سے پچیس منٹ کا سٹے ہوا تھا جس میں سٹیل آپ واش روم نہیں جا سکتے آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرین سٹاپ کرتی ہے تو آپ واش روم نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور بڑا لائیولی ماحول ہوتا ہے اچھا ٹرین کی سب سے گندی بات جو مجھے لگی لائٹ ایک بار بھی آف نہیں ہوئی لٹرلی کوئی اندھیرہ نہیں ہوا اور جو سب سے اچھی بات تھی اس کی یار کہ اتنا سا ساؤن نہیں ہے پہلے ٹرین چلتی تھی جب ہم لوگ کبھی چھوٹیوں میں اپنی خالہ مامو کے گھر کے کراچی چلے جائیں پورے رشت سے آواز آتی چھک 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 زور زور سے آواز آتی تھی اس ٹرین میں لٹرلی کوئی آواز نہیں تھی آپ لوگوں کو کوئی آواز نہیں آئے گی اچھا بھئی اب لاہور کے بات کیونکہ آپ لوگوں کو ایک فرسٹ میل دیں گے کیونکہ لاہور کے ہماری یہ ٹرین چلی تھی دن کو ساڑھے تین بجے ٹھیک ہے آئیگس ساڑھے تین کا ٹائم تھا چل پڑی تھی اب لاہور جب ہم پہنچ گئے تو ساڑھے آٹھ کا ٹائم تھا آئیگس اور ساڑھے آٹھ بجے یا نو بجے کے قریب انہوں نے آپ کو آپ کو فرسٹ میل دیا تھا ٹھیک ہے جس میں ہے اچھا پوشن ہے کہ آپ کا ایک بندے کا پیٹ آرام سے بھر سکتا ٹھیک ہے اس میں سیکشنز بنے رہے تھے جس میں پلاو تھا جس میں دال تھی جس میں چکن تھا اور آپ کے ایک نان تھا ٹھیک ہے نان کو کٹ کیا ہوا تین پیسز تھے ساتھ میں غلاب جامون تھا اور کٹلری بھی تھی ٹھیک ہے ازا چاولوں کے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ٹیسٹ اچھا تھا بہت اچھا ٹیسٹ نہیں کہہ سکتے اتنا تھا کہ آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ بہت اچھی کوالٹی کوالٹی اچھی تھی ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت ایوریج تھا بہت ایوریج تھا لیکن کھانا اچھا تھا چکن کا جو شور بات تھا وہ اچھا ٹیسٹ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے بتاتے یار ٹرین کا پانی ختم ہو گیا تھا صبح کے ٹائم میں انمتہ کو واش روم جب یوز کرنے لے گئی تو پانی نہیں تھا مجھے دو تین آگے والے جگہ میں جا کر آگے والے ڈبے میں جا کر پھر واش روم یوز کروانا پڑا انمتہ کو جو سلپر بس ہیں کی آسواری سلپر جن کی ٹرین ہے اس میں کروانا پڑا سلپر میں اس کو کہہ رہا ہوں جس کے برت ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسی کچھ نام ہے اس کی ٹکٹس ملتی نہیں ہے حالانکہ اس کا رنٹ کم ہے لیکن اس کے ٹکٹس آپ کو اویلیبلٹی بہت دیر سے ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ تھی ہیں جو چیزیں مجھے نیگٹیف لگیں باقی صفائی کے اکارڈنگ بہت صاف ستری ٹرین ہے مس سفر کریں لیکن ان کو چاہیے سیٹس کو کمفرٹیبل کریں کیونکہ لاہور تک کا سفر بہت ہوکی ہے کراچی کا سفر بہت لمبا سفر ہے جس میں آپ کی کمر ختم ہو جاتی ہے آپ اتنی اتنے پیسے دے کر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کشننگ اچھی ہوئی ہو سو فا ٹائپ والی سیٹ ہو لیکن ان کی سیٹ بلکل کمفرٹیبل نہیں تھی ٹھیک ہے تو سیٹس کی طرف سے میں وہ ہوئی پھر پانی واش روم کا ختم ہو گیا اس کی وجہ سے آپ بڑا دسپوائنٹ ہوتے ہو کہ جب پانی نہ ہو تو آپ واش روم کیسے یوز کرو گے آن ٹائم تھی تو وہ آن ٹائم نہیں ہوتی کوئی بھی ٹرین ٹھیک ہے ٹرین کا اکثر ہی ہوتا ہے کہ آن ٹائم نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت زیادہ چھبیس تائیس گھنٹے آگے ہوتی ہی تھوڑا سا پیچھے تھی صبح صبح انہوں نے ہمیں ایک ڈینٹل کیٹ دی تھی جس میں ہیر براش تھا جس میں سواری کنگی تھی جس میں ٹوٹ براش تھا پیس تھی جس میں شیونگ کیٹ تھی اوورال سفر اچھا گزر گیا الحمدلہ گزر گیا لیکن یہ کہ کمر ختم ہو گی تھی سوچ وغیرہ دیئے ہوتے ہیں کلیننگ کا بہت اچھے سا خیال رکھا چاہ رہا ہوتا ہے پاکستانی چیز ہے پاکستانی چیزوں کو ویسے پروموٹ کرنا چاہیے تو ہمارا یہ ایک فیسلیٹی ہمیں ہوگی تھی کہ ہماری سیڈ جو آگے لیے خالی تھی جس پہ ہم نے پاؤں رکھ لے تو ہم ایزی ہو کے گئے باقی یہ کہ میں نے آپ کو نقصان اور فائدہ دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ لوگوں پہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیسے اس کو جاتے ہیں کیا نہیں جاتے آپ لوگوں کو پسند آتی کی نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیویں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ